موسیقی محبت کا اظہار ان سے نہیں کر پاتے ہم انہیں نہیں بتا پاتے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں جب وہ گھر میں نہیں ہوتی تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اگر وہ کام پر جاتی ہیں تو واپس گھر آ کر پورے گھر کا نظام دیکھتی ہیں ایک بچے کی پرورش سے لے کر اس کو پروان چڑھانے تک قدم قدم پر اس کا ساتھ دیتی ہے وہ ہے صرف ماں کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا پھر ایسی کسی پریشانی میں ابتلا ہو تو سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلا لفظ جو آپ کی زبان پہ ہوتا ہے وہ ماں ہوتا ہے اور اتنا میٹھا خوبصورت لفظ جو زبان سے ادا ہوتا ہے اتنا ہی میٹھا یہ رشتہ ہے ایک ماں اور بچے کا جن کی والدین جن کی ماں حیات ہیں ان کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے لیکن جن کی نہیں ہے وہ بھی آج کے اس دن پر اپنی ماں کو ان کی قربانیوں کو ان کے عیسار کو ان کی محبت کو ان کی شفقت کو ترستے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں سو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس رشتے کو خود بھی جیئیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ یاد کریں ان قربانیوں کو ان خوبصورت میٹھے لمحات کو جو آپ نے اپنی والدین کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ سپیشلی گزارے بھی کہز آج مادرز ڈے ہیں اور اگر اس ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ محبت کا کھل کر اظہار کیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا ماں کی محبت کا اندازہ جناب آپ اس بات سے لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت کی ہم نے مثال دینی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یعنی کہ ماں کی محبت اتنی لازوال ہے اپنے بچے کے لیے کہ چاہے بچہ کوئی بھی غلطی کرے ماں غصہ بھی ہو جائے لیکن اس کے دل کے اندر وہ محبت اپنی اپنی فیلز کے اندر ماہر ہیں آپ انہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں انہیں پسند بھی کرتے ہیں انہیں سراتے بھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کا تعریف کرواؤں گی کیسی شخصیت سے جن کا تعلق نیوز انڈاستری سے بھی رہا پروگرامز بھی کرتی رہی انویسٹیگیٹف شوز بھی کرتی رہی اب بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ریسنٹلی رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے ختم کی اور اس کے علاوہ حالات حاضرہ پہ ان کی وی لاغز ہوں یا پروگرامز ہوں وہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں فرا یوسف براڈکاس جنرلسٹ ہے انکر پرسن ہے میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ فرا آپ کا اور بہت شکریہ آج کے سپیشل دن پہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جناب ان کے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور ان کا تعریف جو ہے وہ ان کی آواز ہے ان کی خوبصورت شخصیت ہے جہاں جہاں ان کی آواز پہنچتی ہے لوگ فوراں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں ہمیرا ارشد کی ہے ویلکم ہمیرا مہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ خوبصورت دن پہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیرا میں آپ سے یہ آخاز کرتی ہوں آپ تو خود بھی ایک ماں ہیں اور تھوڑا سا اگر ہم ماضی کے دریجوں میں جائیں کیسا رشتہ رہا آپ کا آپ کی والدہ کے ساتھ میری کیونکہ بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں ان کی بیٹی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ میری بیٹی ہے اچھا تو اس لیے انیتہ آپ نے پیمپر کرتی ہیں ہاں میں بہت پیمپر کرتی ہوں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں جنا میں نے انہیں جنا کیا بات ہے تو اس طرح ہے میرے جب نو بہن بھائیں ہیں تو کامپیٹیشن رہتا ہے کون ماما کس تے زیادہ پیار کرتی ہیں اور ہمارا کوئی آپس میں کمپیٹیشن نہیں ہے لیکن ماں باپ کا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک ہوتا ہے کہ ان کو سب بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن جو زیادہ پرامینٹ ہو زیادہ ترقی آفتہ ہو برائٹ ساؤس اس سے زیادہ زیادہ ہاں اس سے بھی ہوتا ہے لیکن بہن بھائی کو لگتا ہے زیادہ فیورٹیزم ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرے بہن بھائیوں کو زیادہ پتا ہے مجھے زیادہ ہی وہ مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے زیادہ ہی زیمیں اسی زیمیں اسی کی زیادہ سنتی ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے مجھے نہیں جنا میں نے انہیں جنا تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے میں ان کی والدہ ہوں اور وہ میری بیٹی ہیں تو شروع سے ہی تو اس لیے مجھے بہت زیادہ پرسند کرتی ہیں اور اپنی ہر چیز مشورہ اور ہر چیز میرے ساتھ ڈسکرس کرتی ہیں میں بھی ان کے ساتھ کرتی ہوں بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے پھر تو یہ اچھا فرا آپ کو تو خیر بے تب سے جانتی ہوں when we were actually news anchors اور ایکی چانل میں رہے بھی ہم جتنے بھی آپ کی موزندگی کے tough moments آئے ویسے تو آپ کا million dollar question آپ کی شادی ہوتا ہے اور کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے بہت starting from your career اور چاہے وہ کراچی move ہونا ہو news anchoring میں step in کرنا ہو یا شادی کا معاملہ ہو آپ کی والدہ کا کیا کردار رہا ہے آپ کے فیصلوں میں میں آج اس مقام پر ہوں وہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہی ہوں اگر میری والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا وہ نہیں کر پاتی میں بہتا کلیرلی بتاتی ہوں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے والدین کے لہدگی ہو گئی تھی جب میں ساڑھے پانچ سال کے تھی اس کے بعد پڑھانا لکھانا آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا والد بھی ساتھ رہے لیکن ماں نے زیادہ کیا اور ہوتا ہے بچہ پریشان ہو جاتا ہے میں پہلی اولاد تھی اور مجھے امنی سے جو strength ملی میں نے جس طرح سے اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھا ماں نے بیٹھ کے اس طرح بہت سمجھایا نہیں لیکن جو ماں کرتی رہی جو جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ سب میں نے سیکھا اور میری personality میں جو بہت سی چیزیں آئیں وہ positivity دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا گھر کو سنبھالنا جوب بھی کرنی ایک tough routine اکیلی تنہیں تنہا عورت بچوں کے ساتھ وہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا اور میں کہتی ہوں کہ میرا hero ماں ہے میرے لیے زندگی میں ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے اور اب کوشش ہوتی ہے کہ ماں کے لیے کچھ کیا جائے لیکن نکرا آج بھی ماں ویسے ہی پیار کرتی ہیں جیسے میں کوئی ننہ سا بچہ ہوں اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاتی ہیں میں گھر چلی جاؤں تو وہ کہتی ہیں میں کھانا بنا کے دیتی ہوں میں پراتھا بنا کے دیتی ہوں میں امی کو یاد دلاتی ہوں کہ میں اب کراچی سے لاہور واپس آگئی تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ہاپی مومنٹ ہوگا کہ فائنلی آپ لاہور آگئی ہیں تو اب جلدوز مل سکتی ہیں جی جی امی بہت مس کرتی تھی ملکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی گئی پہلا سال تھا میرا وہاں پر تو رمضان آئے تو دسترخان پہ ہم سب ایک ساتھ ہوتے تھے بہن بھائی پانچ بہن بھائی ہیں تو ساتھ میں سہری افطار ہو رہی ہوتی تھی تو اممہ سامنے کھانا رکھے سب نعمتیں اور اممہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میری بیٹی وہاں کیا کر رہی ہوگی تو ماں تو ہر لمحے یاد کرتی ہے ہر لمحے ساتھ ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں نہیں رکھنے دیتی ہیں اور جن کی ماں چلی بھی گئی ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے بلکہ ان کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو دعائیں وہ چھوڑ گئی ہیں ان کے لیے وہ رہتی زندگی کا ان کے ساتھ رہی اچھا ایک بات بتائیے فرا آپ نے بتائیے کہ آپ کے والدین کی سپریشن ہو گئی بھی تھی تو اکثر دیکھیں ماں ہوتی تو انسان ہی ہے نا بلکہ سو اکثر زندگی کی ہارٹشپس کے اندر یا پھر ایسی تکالیف کے اندر بچوں تک پرابلمز نہیں پہنچنے دیتی اور روک سالیڈ آئرن کی طرح ماں کھڑی رہتی ہے سو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی والدہ نے اگر وہ ٹوٹی بھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے مسکراہت رکھی ہوئی ہے پریشانی بھی ہے تو آپ لوگ کے سامنے بچپن میں اظہار اس کا نہ کیا ہو کبھی فیل ہوئی یہ چیز آپ کو بلکل ایسا ہی ہے کوئی مشکل لمحہ آیا کوئی مشکل مرحلہ آیا ماں ساتھ موجود تھی یہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اکیلے ہیں یا باپ کی غیر موجود کی ہے انہوں نے ماں اور باپ دونوں بن کے ہمیں پالا اور پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پیرنٹ کے لیے دل میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہا جاتا ہے فیملی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں انہوں نے ہمیں ہی سکھایا ہے کہ وہ آپ کے والد ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کبھی نیگٹیویٹی نہیں بہری بلکل نہیں ہم ملتے ہیں والد صاحب ہمیں ملنے آتے تھے ظاہر ہے کچھ ہو جاتی ہیں چیزیں آپ زندگی پر ساتھ نہیں رہ پاتے ہوتی ہیں مختلف شخصیات زندگی کا حصہ ہے لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سکھایا کہ نفرت کرنی ہے یا کسی کے لیے برا سوچنا ہے سب کے لیے اچھا سوچیں اپنی زندگی جیئے دوسروں کو بھی جانے سائد گناہ کرتی تو آپ لوگ کے قیدار اتنے بختہ نہ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے confidence اس طرح نہ آتا بالکل ایسا ہی ہے بہتی خوبصورت اچھا ہمیرا آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ آپ خود بھی ماں ہے سو جب آپ کو دپریشن ہوتا ہے یا ہوتا ہے نا اکثر خواتین کو ایکزائیٹی ہوتی ہے دپریشن ہوتا ہے اور جب آپ خود سنگل پیرنٹ ہیں اور خود سب کچھ سب معاملات دیکھ رہی ہیں تو جب آپ کے لوگ مومنٹس آتے ہیں کس طرح آپ کو آپ کو سٹرانگ کرتی ہیں کہ میرے بیٹے تک یہ نہیں جانی چاہیے کہ مجھے جو اندر میرے چل رہا ہے وہ میرے بیٹے پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے پہلے کہ جو بچے تھے جیسے ہم تھے ہم لوگ سٹرانگ والے بچے تھے اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہیں منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی سنسٹیف بہت زیادہ ہیں چیزوں کو محسوس بہت کرتے ہیں تو کبھی بھی میں نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی ایسی بیٹے کے ساتھ نہیں کوئی چیز کی تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ وہ بہت چیزوں کو پھر ایسے لے لیتا ہے کہ بہت زیادہ اور مطلب احمد بھی اپس میں معاملات لیکن ہم نے زیادہ بچے پہ نہیں آنے دیا وہ میرے پاس بھی آتا ہے رہتا ہے ادھر بچاتا ہے رہتا ہے اور ہم اپنے بچے تک نہیں اس کو نہیں ڈسٹرپ کرتے مطلب وہ آتا ہے میرے پاس بھی دو دو مہینے تین تین مہینے رہتا ہے وہ ادھر بھی دو دو تین تین مہینے رہتا ہے وہ جو اس کی کوئی فرمائش ہوتی ہے یا جو وہ کہتا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ضرور پورا کروں اور جو بھی میرے مسئلے مسائل ہیں میں اس تک نہ پہنچاؤں اور ہمیرا نے بڑی خوبصورت بات کی میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی اسی بات کو چونکہ میں نے اپنے چائلڈھوڈ میں یہ سب دیکھا ہے اور اس سے گزری ہوں کہ والدین دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے اگر ان کے اختلاف بات نہیں ہے اور وہ ساتھ نہیں بھی ہے لیکن احساس ہو بچے کو کہ میری والدہ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ایسے ہیں ہزبن انڈ بائی جو آپس میں نہیں رہ سکتے تو بجائے کہ ہمارا معاشرہ بھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کو پین پوائنٹ پر رکھتے ہیں یہ بات کہ لو جی یہ تو طلاق ہو گئی تو مل رہے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں طلاق تو دو رشتوں میں ہوئی ہے بچوں کی تو نہیں ہوئی بچے کو باپ بھی چاہیے بچے کو ماں بھی چاہیے اور سب سے پیاری ماں باپ کی یہ ہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے رشتے کی جو کڑواہت ہے وہ بچوں میں نہ لے یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید گئیں گے ملکم باپ کی ماما کیسی تھی از ان سٹرکت تھی بہت پولائٹ تھی دوستوں والا رشتہ تھا یا وہ والی ماں تھی جو آنک کا اشارہ بچے سمجھ جاتے ہیں نہیں میری والدہ سخت تھی یعنی آنک کے اشارے سے آپ سمجھ جاتی ہیں آپ تو بچے آنکھیں دکھا دیتے ہیں مجھے تو میرے مجھے صرف اپنی والدہ سے ہی مار پڑی مجھے بڑی مار پڑی ہے اور منٹ منٹ پہ مار پڑتی تھی اور وہ امی سے ہی پڑتی تھی کبھی اببو سے یا کسی اور سے نہیں پڑی تو امی ہی بہت زیادہ سخت ابھی بھی کبھی پڑ جاتا ہے اب نہیں وہ پہلے تھا اور آپ کس طرح کی ماں ہیں آپ سخت ہیں میں نے آج تک جب سے میرا بیٹا ہوا ہے میں نے اس کو آج تک کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں لگایا اور وہ نہ میری مطلب وہ میرے غصے سے درتا ہی نہیں تو میں اس کو کبھی غصے سے کہوں بھی کوئی بات تو وہ کہتا ماما مجھے داری نہیں لگا میں بہت پولائیڈ ماں ہوں میں بہت زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ فرینڈلی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے زمانہ بدل گیا نا زمانہ بدل گیا اگر ماں اپنے بچے کی اچھی دوست نہیں بنے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ باہر دوستیاں کریں گے اور اپنی پرسنل باتیں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ متقین آپ نے کبھی میرے سے کوئی بات چھپانی نہیں ہے آپ کو جتنی بڑی مرضی غلطی ہو جائے تو آپ نے یہ چیز سوچ نی ہے کہ میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہنا آپ کی غلطی پر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گی آپ نے کسی اور سے مدد نہیں یعنی جو پانفیڈنس آپ اس کو دیں گی وہ ایکشلی اس کے لیے بڑا ہیلپ پر ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ بچے کو آپ ایزما میری ایک اپنی تینکنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ بچے کے لیے سب کو چیز ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے نوکری بھی ضروری ہے ہر چیز ضروری ہے لیکن سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز میری نظر میں یہ ہے کہ بچے کو پڑھائی بھی آپ کہیں کمانے کا بھی بہت زیادہ نہ کہیں آپ کسی چیز کا اتنا نہ کہیں اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے خوش کیسے رہنا میں اس کو یہ زیادہ کہتی ہوں کہ بیٹا زندگی میں کیسی بھی چیزیں آئیں حالات کیسے بھی ہوں مطمئن رہنا اور خوش رہنا آپ نے سیکھنا یہ بہت اچھی بات ہے بکرز دیکھیں نا آج کل یوٹھ میں بہت سٹریس ہے بہت تینشن and you actually realize this اچھا فرا یہ بھی جس رہا ہم بات کرے تھے ان کی والدہ سخت تھی میری بھی مورڈریٹی تھی میں اپنی بیٹی کو آنکھیں دکھاؤ وہ سب کے سامنے کہتی تھی مجھے آنکھیں مت دکھائیں آپ تو بندہ انبارس ہو جاتا ہے آپ کی والدہ آپ کو آنکھوں کے اشاروں سے ڈانڈ ٹھول لیتی تھی امہ بہت سخت تھی اور جیسے ہمیرا نے کہا بچپن میں بہت پٹائی ہوئی حالانکہ میں سب سے شریف بچہ تھی گھر کا دوسروں کی شرارت کے بدلے میں میری اچھی خاصی کٹائی ہو جاتی تھی امہ سے اور اب میں امہ کو کہتی ہوں میں کہتی ہوں آپ نے بڑے ظلم کیا مجھ پر چھوٹوں کو آپ نے اس طرح سے نہیں کیا تو مائے پہلی مائے زرہ ڈیفرنٹ مائے ہوتی تھی بچے روب میں بھی آ جاتے تھے خوفزدہ بھی ہوتے تھے اور امہ کوٹ بھی لگا دیتی تھی آج کل کے بچے بہت ڈیفرنٹ ہیں ان کو بلکل ہمیرا نے ٹھیک کہا کہ ان سے دوستی کرنی ہے ورنہ وہ بگڑ جائیں گے بہت سے چیزوں تک ایکسیس آگیا ہمارے زمانے میں ایک پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا یا ہم صرف چند کارٹونز دیکھ لیتے تھے بچوں کے لیے چیزیں ہیں اچھا آپ کی والتا کی کون سی اسی کوالٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انہارٹ کی ہے یا نہیں کی ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ میرے اندر بھی میری امی جیسی یہ چیز ہو میری امی بہت سٹرونگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جو سٹرنٹھ آئی ہے وہ میری والدہ سے آئی ہے کہ کوئی مشکل گھڑی ہو کوئی پریشانی ہو تو اس کو بڑا اپنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے پریشان نہیں ہونا اور دوسری یہ چیز کے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ ہمارے جو پرانے ٹریڈیشنل گھرانے تھے اس میں مائیں ہی سینٹر آف اٹینشن تھیں بھائیوں بہنوں کو لے کر چلنا خاندان کے باقی رشتوں کو لے کر چلنا اور مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی ماہوں سے یہ سب سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ آج کل کی مائیں کچھ تھوڑا سا موڈرن مائیں ہیں مختلف انداز میں سوچتی ہیں سوشل میڈیا اور اس طرح سے ان طریقوں سے بچوں کو پالتی ہیں لیکن تھوڑا سا ٹریڈیشنز ہمیں اپنی ماہوں سے بھی لینے چاہیے لینے چاہیے تو آپ کی امی آپ کو انہوں نے سٹرینٹھ بھی دی سب کچھ دیا اب آکے اس موڈ پر اوویسلی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے روز ملتی ہے روز فون کرتی ہے یا کیا روٹین ہے آپ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں ایک بار جا کے امی سے ضرور ملنوں پہلے کراچی بارہ سال گزرے تو وہ ایک بڑا لمبار شہ ہوتا تھا تین تین مہینے گھر نہیں آ پاتے آپ کو پتا ہے کہ ہماری کتنی ٹف جابز ہوتی ہیں تو بہت کم وقت ملتا تھا ابھی میری کوشش ہوتی ہے میں جاؤں امی کے ساتھ بیٹھوں باتیں کروں یا امی باہر کہیں چلی جائے امی ذرا نہ باہر جانا اتنا پسند نہیں کرتی امی کو ہوتا ہے گھر میں کچھ پکا لیں وہیں بیٹھ جائیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ امی کو تھوڑا آؤٹنگ پر لے کے جائیں ان کے دل کی باتیں سنیں وہ جو کہنا چاہتی ہیں ان کے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ چیز ایسے ہو گئی یہ کام ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا تو ماں کو خوشی ہوتی ہے جب بچے آ جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اچھا آپ نے بھی ایک بات کہی رہا کہ آپ بہت پیمپر کرتی ہیں اپنی امی کو ایسے جس طرح اب آپ ان کی مالدہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جیسے سے ایج گزرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بوڑھا انسان بھی خود بچہ بن جاتا ہے آپ کی جو بانڈک ہے آپ کی امی کے ساتھ ہوتا ہے انہیں پیمپر کرنا ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے یا she always she warned کہ آپ کا time ہو because obviously آپ کو کام کے سلسلے میں جس رہا بھی آپ امریکہ گئی ہوئی تھی اب واپس آئی ہیں so ناراض ہو جاتی ہیں منانا پڑتا ہے ہاں میری امی بہت ناراض ہوتی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی اور میں مناتی ہوں مجھے منانے میں بھی ان کو اچھا لگتا ہے اور کیونکہ وہ ماں ہے اور جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کو ذرا زیادہ اس کو ماں باپ سے لاد کرنے کا ہوتا ہے اس کو کیسے اس لاد کو وہ ٹیچ نہیں کرتا وہ ہمیں پتہ نہیں سمجھا سکیوں کی نہیں کہ جیسے میں ہوں اور میں لادلی ہوں تو جو بندہ میری لاد دیکھ رہا ہوگا تو میں آگے سے اس کے دیکھنے میری اندر نہیں آئے گی دکھانے کی زیادہ آئے گی تو جیسے میری والدہ ہیں تو میں کبھی کبھی کمپیر کرتی ہوں اپنے بیٹے کو اور اپنی والدہ کو تو مجھے لگتا ہے جیسے دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں مجھے تو منانا بھی اچھا لگتا ہے اور ہمیرا ارشد ایک گلوکارا اور ایک پبلک فگر اس کو پروان چڑھانے میں آپ کی گائیکی کو پروان چڑھانے میں شوق کو آپ کا پیشن کو پروان چڑھانے میں کتنا ان کا ہاتھرا میرا خلال ہے ہنڈر پرسنٹ ہونی کا ہاتھرا ہے کیونکہ میں بہت پیشنیٹ ٹائپ بچہ تھی اور میں پہلے ٹوم بوائی ہوا کرتی تبھی انہوں نے روکا نہیں کہ سنگے انگرڑکیوں کا کام نہیں کیونکہ میری والدہ زاکرہ تھی وہ مجالس پڑھتی ہیں پھر تو بالکل ہی روکنا چاہیے تھا ہوتا ہے نا اکثر وہ کہیں گے نہیں لیکن وہ ذرا تھوڑا سا میرا جو ہے بہت میں نے جیسے بتایا کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھی بہت زیادہ شرارتی بچہ تھی اور مجھے کچھ نہ کچھ کرنے کی جنون تھا کہ میں کچھ کروں تو میں جیسے سنگرز دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں نے سنگر بننا ہے انہوں نے بھی ریلائز ہوگا کہ یہ کرے گی بچی نہیں تھی میں مطلب کہ کچھ کر جانے والی تھی بچی نا تو میں نے اپنی والدہ کو بھی کہا کہ مجھے گانے کا بہت شوق ہے ابو میرے کیونکہ عالم تھے وہ مجالس پڑھتے تھے ہاں جی تو ابو کو تو بالکل یہ چیز نہیں پسانت تھی تو پھر میں نے امی کو ہی آگے کیا کہ ابو کو کسی تلکے سے تو شروع شروع میں جب концерٹس ہونا آیا اس طرح اورویسی اب تو پی ٹی وی ہوتا تھا ریکارڈنگز پہ جاتی تھی آپ کے ساتھ جی امی جاتی تھی بڑے بھائی جاتے تھے بلکہ اب بھی بڑا بھائی میرے چھوٹا بھائی اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ بجائے میں مینیجر رکھوں یا ایسے لوگ رکھوں جو مجھے باہر سے آ کے جو ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوں میں نے اپنے گھر کے ہی لوگ جو ہیں انہیں کو ہی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو زیادہ تا رمی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی پھر تھوڑا سو بیمار ہوگی تو ہر جگہ پہ نہیں جا سکتی کیونکہ ظاہر ہے ہمارا رات کو کام ہوتا ہے لیٹ نائٹ ٹریول بہت کرنا پڑتا ہے تو اس لئے پھر تھوڑا سا انہیں اب تھوڑا سا آوائٹ کرتی اچھا فرا اکثر ہوتا ہے کہ اب جس طرح ہمارا کیمارے کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے آپ جب کراچی میں ہوتی تھی تو میں آفیس جاؤں تو میری امی مجھے دیکھتی تھی ٹی وی پہ میسیج کرتی تھی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا اس کو ٹھیک کر لو بہت اکڑی نگاہ سے ہوتا تھا آپ کی امی ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد بتا رہی ہوں یہ کیا کیا ہے کیسے کپڑے پینے ہیں کیسے رنگ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا اس طرح امی اتنا بتاتی نہیں تھی بلکہ امی یہ کہتی تھی تیلیوزن پر جب سے تم آئی ہونا تو میں ساری بچیوں کو دیکھتی ہوں مجھے سب بہت پیاری لگتی اور سب ایکس ہی لگتی ہیں شاید وہ بال لیک سے بنے ہوتے تھے یا ڈریس کوڈ ہمارا امی کو سب ایکسہ لگا کرتا تھا اس سلسلے میں امی نے اتنا میری امی بہت سادہ سی ہے تو ان کو فاشن اور یہ چیزیں ان چیزوں کا اتنا زیادہ نہیں پتا لیکن ویسے زندگی میں انہوں نے ہر مقام پر گائیٹ کیا میں ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ بیمار ہو جاتی ہوں تو بلکل چھوٹے بچے کی طرح پیمپر کرتی ہیں کیئر کرتی ہیں حالکہ ہم کہتے ہیں امی اب آپ کام نہیں کریں اب آپ آرام کریں تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں کام سے مجھے انرجی ملتی ہے مادرز ڈی پر کوئی سپیسیفک روٹین آپ نے رکھی ویا ان کے لیے باہر جاتی ہے بلکل ہم سب بہنیں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں امی کے لیے گفٹس لے کے آتے ہیں جو کہ وہ ہمیشہ منا کرتی ہیں مت لے کے آؤ پھر کیک کٹنگ کی آج کل فیشن ہو گیا وہ کرتے ہیں پھر کوشی ہوتی امی کو باہر لے جائیں تو یہ سب رہتے ہیں اچھا آپ ہمیرہ سے بھی سوال کر رہی ہیں مجھ سے سوال کر رہی ہیں آپ خود بھی ماں ہیں آپ کی بھی ایک پیاری سی بیٹی ہے اور پھر آپ کی والدہ سے رشتہ میں چاہتی ہوں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں آپ کا ماں سے رشتہ اور آپ کا اپنی بیٹی سے ایسا مدر کیسا رشتہ ہے مجھے تو پرسنلی یہ لگتا ہے کہ میں بھیچ میں سے نکل گئی ہوں اور اب میری والدہ اور میری بیٹی کا رشتہ زیادہ گہرا ہو گیا بگیز مجھے تو اس حوالے سے بہت ہمیرا شاید اگری بھی کریں گی کہ میری بیٹی کا تو پتہ بھی نی چلا وہ پل بھی میری امی کے پاس بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ماں کا بیٹی زمائے جس طرح آپ کے بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو ایک ٹرسٹ لیول مینٹین ہوتا ہے مطلب میں اگر کام پہ ہوں تو میں نے کبھی پیچھے فان کر کے نہیں دوچھا کہ حریم کیا کر رہی ہے اس طرح آپ کا بھی ہوگا کہ آپ کا بیٹی بھی زیادہ امی کے پاس رہا ہے اس کے ساتھ بانڈنگ ہے ہاں جی امی کے ساتھ بہت ہے لیکن زیادہ امی کے ساتھ نہیں رہا وہ زیادہ تر مطلب میرے ساتھ ہی رہا ہے کیونکہ بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو پروان چڑھانے میں بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے بچے کو یہ کر لیں یوں کر لیں وہ بھی امی کو فون کرتی ہوتی کہ امی یہ ایسے ہے ویسے ہے جو بھی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی تھی تو میں امی کو کال کرتی تھی پھر اسی سے وہ مجھے بتاتی تھی بلکہ بیمار ہو جاتا تھا کچھ ہو جاتا تھا تو فورا امی کو فون کرنا یا کب زور ہو جائے اولاد تو پھر کی کہ تم نے اس کو ایسے کیا کچھ کھلاتی نہیں کچھ پیلاتی تھی وہ بھی ایک آج کل کے بچے کھانا کمی کھاتے ہیں ہمارے دور میں بچے بھوکے تھے لالچی تھی چیزیں دیکھ کے ٹور پڑھتے لیکن اب کے بچے مائے ان کے پیچھے لے کے چیزیں وہ بھاگ مجھے تو اس کے پیچھے جانا پڑھتا ہم لالچی بچے بچے پیسز کب ہوا کرتی تھی اس زمانے میں اور جب مہمان آتے تھے تو فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے کہ اچھا بھی آگئے جب وہ کتنا مہمان جانے والے ہوتے تھے لیکن ہماری سر جناب ہماری گیس موجود ہے ہمیرا موجود ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے ہم کچھ ایسا سنیں تو پوچھیں گے ان سے کہ انہوں نے کچھ خوبصورت سا اپنی ماں کے لیے گایا ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور ہمارے ساتھ یہ خوبصورت سی دو شخصیات موجود ہیں خوبصورت اس لیے کہ لڑکیوں کو خوبصورت ہی کہتے رہنا چاہیے تو ایک عجیب سی پاور ملتی ہے مسکرانے کے اندر بھی ایک پاور آ جاتی ہے اچھا فرا کوئی ایسا یادگار واقعہ آپ کی امی کے ساتھ یا کوئی ایسی یادگار مار پڑی ہو جو یاد ہو مجھے تو اتنی بارے پڑی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں یاد کے کس کس بات پہ پڑی ہے مجھے یادگار واقعہ امی کے حوالے سے میری امی کو نے گارڈننگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو گھر میں امی نے بہت سے پلانٹس لگائے وے ہیں اور امی ایک مرتبہ بیمار ہو گئی اور امی ہسپیٹلائز رہی کچھ ہفتہ بھر کے لیے ہم ان پودوں کا خیال رکھتے تھے ہم ان پودوں کو پانی بھی دیتے تھے اور جو کچھ خاد بغیرہ ہوتی لیکن وہ پودے مرچھا گئے لٹرلی میں حیران ہوگی کیونکہ امی ان کو پانی دیتی تھی امی ان سے باتیں کرتی تھی اور ہم امی کو کہتے تھے کہ آپ کو بچوں سے زیادہ ان پودوں سے پیار ہے اور پھر اللہ کا شکر ہوا امی ٹھیک ہو کے واپس آئیں اور اس کے ساتھ وہ پودے ٹھیک ہونے لگے تو وہ جو مامتہ کا حساس ہے وہ صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے وہ میں نے محسوس کیا یہ میرے لیے بڑا حیران کن واقعہ بھی تھا تو آج آپ کے توسط سے یہ شیئر بھی کر لیے کیا اچھا پکاتی ہے جو سپیشیالٹی ہے اور جب آپ نے جانا ہے تو خود کہہ کے بنواتی ہے ان سے عید کے روز بڑی عید کے روز جب قربانی ہو جاتی ہے تو جو کلیجی بنتی ہے وہ میری بڑی فیورٹ ہے وہ امی کے ہاتھ کے سوائے کسی کی اچھ نہیں لکھتی وہ آپ کو پسند نہیں آتی یعنی یہ کراچی میں آپ نے کلیجی ہر سال ہی مس کی ہے اگر آپ یہاں نہیں آئی تو حمیرہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو بھی ویسے مار بہت پڑی ہے آپ سمجھتی ہے یہ کہ مار پڑھنے سے اب تو زیادہ بھی ٹائم چینج ہو گیا لیکن وہ پوزیٹیف ایفیکٹ لے کر آئی ہے آپ کی طبیعت میں وہ سختی ان کی وہ دسپلن ان کا لے کر آئی وہ ان کی مار جو تھی نا اگر مجھے وہ نہ مارتی ہیں تو پھر شاید میں پتہ نہیں گھر سہی بھاگ جاتی میں اتنی اتنی شرارتی تھی اتنی شرارتی تھی اور شکرہ دلیلی کہ مارے کھا کے شکر میں نہیں بھاگی نہیں نہیں میں مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سے مار کھا کے فون کر دیتے ہیں پولیس کو فوراں ویسٹرن کانفریز میں تو میرے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ میں جو کسی کو چیز کرتے وے دیکھتی تھی میں اس کو سیکھنے کے لیے چلے جاتی تھی مطلب کہ جیسے میں میری بہت سی دوستے ہوتی تھی یا لڑکوں سمیدی دوستی زیادہ دوستی جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں ٹوم بھائی ٹائپ بچہ تھی تو امی نے مجھے کوئی بھی چیز لینے بیجتے جیسے بچوں کو بزار لینے بیجتے ہیں تو میرے لئے وہ سارا کچھ ایک نئی چیز ہوتی تھی میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جو ابھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا تھا جیسے کوئی سبزی بیچ رہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے مجھے بھی کرنا چاہیے سبزی بیچ نہیں چاہیے کبھی کوئی پان لگا رہا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ کیا کام ہے سیکھنے کی جستہ تو مجھے میں بھول جاتی تھی کہ میں گھر سے کیا بھی بچائی آئی ہوں جو کر رہے وہ اور جو میں کر رہا جو بھی کوئی بندہ کر رہا تھا تو آپ کو سہی مار پڑھتی تو میرا بس یہی آدگار واقعہ ہے کہ میں نے سنایا بھی کافی دفعہ ایک دفعہ میں اپنی دوست کے گھر گئی تو وہاں پہ وہ لوگ بنا رہے تھے ایک کاغذ جیسے کاؤپیز ہوتی ہیں ان کے چار صفے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے کر کے رول کر کے ایسے کر کے تو وہ ایسے لائن میں لے آتے تھے تو بیسے مجھے بڑا اچھا لگا وہ کام نا میری دوست کا تو امی میری گئی میں ہی تھی ابو اور امی نا کسی رشتدار کی طرف گئے ہوئے تھے تو مجھے وہ بڑا ہی مزہ آیا کہ وہ ایسے میں نے کہا یہ تو کیا کرتے انہوں نے مجھے بھی سکھایا میری دوست نے کہ ایسے کر کے یہ چار صفہ کو ایسے دو کرو پھر ایسے کر کے کرو اور پھر بھر اتنا ہی کام ہے تو میں نے آ کے گھر اپنے سارے بہن بھائیوں کو اپنی لگا لیا کہ یار یہ بڑا اچھا کام ہے ایک دم پیسے بھی کھائیں گے ایک دم انجوائے بھی کریں گے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے وہ جو بندہ تھا اس کو آرڈر دے دیا پتہ نہیں کوئی دس بیس زار پیپروں کہ لے آو میرے گھر وہ کتنی ساری ہوتے ریڈیو پھر رکھ رکھ کے پتہ نہیں کیسے ریڈیو میرے گھر کے آگے لگا دی اور میں اور میرے بھین بھائی ہم مطلب لگے ہوئے اور وہ پیپر جو ہے ہواوں میں اڑ رہے ہیں مہرلے والوں کے گھروں کے چھتوں پہ جا رہے ہیں گلی میں پیپری پیپر ہوئے ہیں اب میں جب آئی تو ہم ہی کہتی یہ مطلب پورا ہر چیز کے نیچے جو ہے وہ پیپری پیپر بھائی تو بنا سکے جوش آیا تھا اس ٹائم تو میں تو لگی بھائی بھائیوں نے اتنا سیریس نہیں نہیں آیا جب امی آئی امی کہتی یہ کیا ہے امی کہتی ضرور یہ مہرہ نہیں کیا ہوگا امی نے بھی میرے پکڑ کے کہ تو نے یہ کیا کیا کیونکہ بہت زیادہ ملوں کی چھتوں پہ یہ اور انہوں نے گن کے مال دیا تو مجھے اس طرح کی ماریں جو ہے نا کوئی کان ہاں کرنے گے میں ایک دفعہ دیکھا کہ میری بھین نے میرے وہ پھسا دیا مجھے ایک دفعہ شوق چڑھا کہ مینا بزا رہا ہے تو میں بال ذرا بنوا ہوں تو میں نے بڑی بہن کو کہا میرے بال بناوں مجھے نہیں بنانے آتے تھے تو اس نے ایسے وہ گول برش جو ہے وہ ایسے کر 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 کے یہاں پہ کر کے اوپر سے دو تین مکے مانے اس کو بھنی آتا تو وہ کرنا تو وہ پھس گیا وہ میرے بالوں میں پھس گیا تو اوپر سے جب اببو آئے امی آئے تو دیکھا تو میرے ادھر وہ سارا جو ہے وہ پھسا پڑا اور وہ نکل بھی نیرا تو پھر اوپر نے کہا چلو بھئی اب تو اس کی تینڈی ہوگی تو اوپر سے مینا بزار تھا میں اتنا رو رہی کہ اے میری تینڈ ہوگی اچھا اس میں ماری پٹتی ہے کہ تم نے کروائے کیا بھائی تو میں وہ بندے نے بڑی مشکل سے میرے بال نکالے لیکن میرے بھائیوں کے بال اس نے ذرا میرے سامنے کاٹ دیا میں نے دیکھا وہ اس نے ایسے کر کے چادر لپیٹی شو 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 پانی ایسے کیا پھر کینچی سے ایسے کیا تو میں لگا مجھے آگیا یہ کرنا وہ بھی آپ نے کیا تو میں نے گھار آکے اپنی چھوٹی بہن تھی بستر کی چادر اس کا لپیٹ اس مچاری کے آپ نے بال کے پھر مجھے کینچی نہیں ملی تو ایک وہ چمبرہ کاٹنے والی کینچی تھی اتنی بڑی تو دونوں ہاتھوں سے میں نے کہا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ملالیا میری بہن کے بال بڑے تھے میں نے اس کو کہا کہ تُو اس کے بال ایسے پکڑ اوپر جب میں کھینچی مارتی ہوں امی اوپر تھی امی کو نہیں بتاتا کہ میں نیچے کیا کر رہی ہوں میں نے جو اس کے بال اس نے ایسے کھینچے میں نے اس کے ایسے کیا اس کا کان بھی ساتھی بچاری کا تھوڑا سکٹ گیا تو اس نے چیخ ماری امی کے لیے امی جب نیچی آئی امی نے پھر مجھے ہاں کے مارنا شروع کر دیا بھاگے اس طرح کی مارے مجھے بہت پڑی جس کو چوٹ لگی اس کو دیکھنے سے پہلے جس نے کیا ہوتا اس کو پہلے مارا بجائے آپ اس کو پکڑیں بلکل سیئے بہت یہی خوبصورت ماں کی محبت ہوتی ہے یہ وہ یادیں ہوتی ہیں جب آپ کو یاد رہتی ہیں میرے تو یہی ہے میرا بیٹا جب میرے ساتھ لیٹتا ہے تو وہ میرے سے جب سٹوری سنتا تھا تو وہ کہتا ہے ماما مجھے سٹوری نہ سنا ہو آپ مجھے اپنے بچپن کی سٹوری سنا مجھے اپنی امی کی مطلب میری نانی کی نانا ابو کی مجھے باتیں بتاؤ میرے مامو اور وہ ہم اپنے بچپن کے بچے کنیکٹڈ بھی بہت زیادہ اس کو شوق ہے مطلب آپ اگر کسی کی سٹوری اس کو سنا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ہیں آپ کی زندگی کی اور وہ کبھی کبھی مجھے یہ کہتا ہے ماما میں کیوں نہیں تھا اس ٹائم یار اپس میں دوست ہوتے میں کتنا مزا آتا میں بھی آپ کے ساتھ یہ چیزیں انجوائے کرتا کیونکہ اب تو وہ بچے وہ گلیوں والوں میں نہیں کھیل سکتے آپ تو ویسے بھی جینزیز ہیں تو آپ تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے وہ پھر ہمارے بچے تو میری بیٹے کہتے ہیں اچھا آپ خود تو یہ کرتی تھی مجھے یہ کرنے نہیں دیتی ہیں تو آپ تو اور خطر نہ کہ ان کے ساتھ باتیں شہئے کرنا تو آج کی دن کی مناسبت سے کچھ ٹربیوٹ یا کچھ ڈیڈیگیٹ کر دیں خوبصورت سا گاہ کے اپنی ماما میں نے بالکل میرے والد صاحب نے ایک گانا جو ہے وہ لکھا تھا تو کمپوز بھی انہوں نے کیا تو وہ گانا جب بھی میں گاتی ہوں وہ میں امی کے لیے گاتی ہوں وہ گانا ان کے لیے مقصود ہے وہ گانا میں سنا دیتی ہوں موسیقی موسیقی بہت ہی خوبصورت اور یہ ویسی بڑا مشہور ہوا تھا اور آپ بتا رہی ہیں لکھا ہی ان کے لیے گیا تھا تو بہت ہی خوبصورت کچھ آپ شیر و شاعری کی صورت میں یا کچھ کہنا چاہیں گی میسج کوئی دینا چاہیں گے اپنی امی کو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماہوں کو ان کے سر پر سلامت رکھے اور سب کی ماہوں کو ہستہ مسکراتا رکھے بیماریوں پریشانیوں سے دور رکھے اور امی سے تو ہم محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی دن نہیں ہوتا محبت کے اظہار کے لیے آپ جب ماں سے ملیں پیار کریں نہیں مل سکتے فون کریں ان سے بات کریں کنیکٹڈ رہیں کیونکہ مجھے وہ بچے بہت بدقسمت لگتے ہیں جن کی ماں ان کے پاس موجود ہیں یا والد بھی موجود ہیں والدین موجود ہیں اور وہ ان کو وقت نہیں دے پاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے تو ان کی قدر کریں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا بہت ہی خوبصورت بکیز جب نہیں ہوتے تو پھر تب ہوتا نا کہی لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم خدمت کر لیتے کاش محبت کر لیتے وہ کاش کا لفظ نہیں آنا چاہیے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اچھا ہمیرے جاتے تھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہوتا نا جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتی ہیں بات ہی نہیں کرتی ایک دن دو دن آپ بھی تھوڑا پھر بندہ انسان بھی رجل ہو آپ کو بھی ملتا ہے کہ یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہے ہاں ملتا ہے اور باردر کتنا کرتا ہے کتنا گڑتا ہے کہ بات ہی نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں فورا نہیں چلی جاتی ہوں میں زیادہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی ایک اترہ لوگ وہ کرتے رہتے ہیں مجھے اگر کوئی چیز کسی کی بھی ہو رہی ہے تو میں فورا سے پہلے جا کے اس کو کلیر کر لیتی تو امی کے ساتھ تو میں زرہ سب ہی جو ہے وہ ناراض نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ویسی ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو کافی دو تین دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو ہے تو میں نہیں چاہتی کہ ان کو کوئی بھی تینشن میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بھی یہی کہا ہو ہے کہ آپ نے کوئی تینشن نہیں لینی آپ کی جو تینشن ہے آپ مجھے دے دیں آپ نے کوئی تینشن نہیں لینی کوئی کچھ نہیں ہے ان کی جو زمیداریاں ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ان کی نہیں ہیں وہ میری ہیں میں نے اپنی والدہ کی اپنے والد صاحب کی جو زمیداریاں تھی یا جو بھی ان کا تھانا وہ میں نے نبھایا ابھی تک سٹیل اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل رکھے اور اللہ ان کو بھی ہمارے سر پر سلامت رکھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کے لیے کچھ کروں گی تو خدا جو ہے جیسے ہم لوگ بہت عبادتیں آپ کو بھی نواز دے گا کہیں نہ کہیں نوازے یا نوازے یہ اس کی مرضی ہے لیکن ہمارا جو فرض ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے ماں باپ بہت دفعہ ہمیں ماں باپ کی چیزیں بری بھی لگتی ہیں ہمیں نہیں بھی ماں باپ کی بھی نہیں سمجھ آتی لیکن جو ہمارا فرض ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ہمارا ہر عمل جو ہے وہ جنت کے لیے ہے چاہے ہم عبادات کرتے ہیں چاہے ہم زکاة دیتے ہیں یا کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ جنت کے حصول کے لیے ہے ایسے تو نہیں کہا یہاں ماں کی قدموں تلی جنت ہے لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ صرف اپنی ماں کی ہی اگر قدمت کر لینا تو آپ کو اتنے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے عمال کرنے کی ضرورت نہیں بس یہی ایک عمل جو ہے بلکہ میں نے امام حسین علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ اگر آپ نے جنت دیکھنی ہو تو آپ جو ہیں اپنی ماں کی گود میں لیٹ جائیں جنت کا جو ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرات دینا بھی سواب ہے بلکہ یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی ماں کو مسکرات کے دیکھتے ہیں تو ایک قبول حج کی آپ کو کیا بات ہے تو جب اتنا ردبہ ہو تو ہمیں بھی اس کو اسی طرح پیار کا اظہار کرنا چاہیے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں جو ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ جنت کی زمانت ہے آپ دونوں کا ہم شکریہ دا کریں گے اور بریک کے بعد جناب ہم آپ سے ملتے ہیں ویلکم بیک اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک برطبہ پھر سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اور ویسے تو کوئی خصوصی ٹرانسمیشن ماں کے لیے ہونی نہیں شایی ہر دد ماں کا ہے ہر شو ماں کے لیے ہے ہر ٹرانسمیشن ماں کے لیے ہے لیکن اب کیا کرے ہماری دنیا کا دستور کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک سپیشل دن مختص کر کے سپیشل اظہار ضرور ماں کے لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ماں ایک وہ ہستی ہے جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ تم ہو تم یہ کر سکتے ہو اور تم ہی ہو جو یہ کر سکتے ہو اور ہماری شخصیت میں وہ دکھار اور چمک پیدا کرتی ہے کہ ہم سب سے ممتاز نظر آتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ہر ماں کو اپنا بچہ ہیرو ہی لگتا ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے ہر ماں کو اپنے بچے میں وہ وہ قوالٹیز نظر آتی ہیں اور شاید وہ ماں ہی وہ پہلی شخصیت ہوتی ہے جو آپ کو صحیح طور پر بتا سکتی ہے کہ آپ آگے جا کر کیا کر سکتے ہیں سو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ پہلے سے بریک سے پہلے فرا بھی ہمارے ساتھ تھی ابھی بھی ہیں اور ایک اور نئے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو بولتے ہیں تو خوبصورت بولتے ہیں لکھتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے اور بس سوشل میڈیا پر ان کی ریلز اگر ہم دیکھیں میں تو اکسر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کے شیروں کی جو ریلز ہو رہی ہوتے ہیں کوئی ایسی کوئی کلپس ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی اپنے ہزبین کو تنگ کرنا ہو یا ٹاونٹ کرنا ہو تو میں تو اکسر بھی دیتی ہوں سو میرے ساتھ موجود ہیں ایک ممتاز شاعر ہے انکر پرسن ہے یہ کہا جائے کہ موٹیویشنل سپیکر ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی باتیں بھی لوگوں کو موٹیویت کرتی ہیں وسی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شکریہ بہت شکریہ اور فرح آپ کا تو شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا ساتھ ہے تو وسی شاہ صاحب سب سے پہلا سوال آپ کو دیکھ کے آج کی مناسبت سے جو میرے ذہن میں آیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کتاب کے ساتھ عشق اور محبت کا لگاؤ دینا یہ ماں کا کام ہوتا ہے اکثر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو شاید ابھی تک کو ایس تھاٹکس دینا آپ کی والدہ نے کیا وہ اچھا مجھے نا سب سے پہلے تو آپ اس سوال کی داد قبول کیجئے اور اس لیے قبول کیجئے کہ فراہ گواہ ہے کہ ہم نے اس ایشو پہ پہلے کوئی بات نہیں کیسکتا نا اور پھر کوئی گفتگو نہیں کی یہ بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے اور یہ جس سے کہنا مجھے چالیس برس پیچھے لے گیا ہے میری والدہ جو ہیں ان کو بہت پڑھنے کا شوق ہے ماشاءاللہ اب ذرا چونکہ بینائی زیادہ کمزور ہو گئی ہے اب ہی ہے کہ ان کی وہ مطالعہ جو ہے وہ محدود ہو کے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے پہ آ گیا ہے ورنہ چھ سات گھنٹے میں نے ان کو ساری زندگی پڑھتے دیکھا پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اخبارات آتے تھے اور دیگر ورکنگ ورمین تھی نو 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 اچھا گھر پہ لیکن مگر پڑھنا جو ہے وہ ان کا شوق ہمیشہ زیرا میں اس میں آپ کے سوال کا جواب دینا جا رہا تھا تو بہت ساری اہم تاریخ کی کتابیں مثل دباسی خلافہ کا سورہ دور جی ہسٹری کی بہت ساری سنجیدہ بکس اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیض صاحب کی کتاب پیپر بیک ایڈیشن اتنا بالکل جتنا یہ میری ہتھیلی ہے اتنا سا چھوٹا سا بالکل پیپر بیک وہ نقش فریادی جو ہے وہ بھی مجھے انہی کی لیبریری سے ان سے منتقل ہوا اور تو جو آپ بات کر رہی ہیں تو میں نے کبھی اس پہ اس طرح سے غور اس طرح سے نہیں کیا تھا مگر آج مجھے ریالائزیشن ہوئی کہ وہ کس طرح کیسے غیر محسوس طریقے سے اگر وہ نہ ہوتی ان کی لیبریری میں کتاب تو آپ شاید اس طرح نہ لکھ پاتے یا سوچ نہ پاتے یا وہ آمد اس طرح نہ ہو پاتی ہاں درست کہہ رہی ہیں آپ کیونکہ دیکھیں نا وہ پالنے میں جو کچھ آپ کو ملا ہوتا ہے وہی آپ آگے جا کے اسی کا اظہار آپ کرتے ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ پالنے میں ہی کتابیں جو ہیں وہ میرے ساتھ تھی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے مگر میں یہ چشمت تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ میں شاید مجھے گود میں کھلاتی بھی ہوں گی ساتھ ساتھ کوئی کتاب بھی پڑھتی رہتی ہوں گی میں آج جا کے پوچھوں گا ان سے کہ ایسا تھا کہ نہیں تھا لیکن جو حابٹ آپ بتا رہے ہیں نا ان کی پڑھنے والی اکثر ہاؤز وائفز کو یہ نہیں موقع ملتا کہ وہ پڑھ سکیں یا ملتا بھی ہے تو رات میں کوئی لیکن مجورٹی اس دور کی خواتی اتنا اس طرح نہیں پڑھتی تھی اگر وہ ہاؤز وائفز ہیں جو باہر کام کرتی ان کا تو سمجھ آتا ہے یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب بہت ساری چیزیں ذمہ داریاں میں نے انہی کے سمحال نہیں تھی مالی حوالے سے یا دیگر حوالوں سے میں اس وقت کی بات کروں اس سے پہلے لاجبات ہے جب وہ گھر دیکھتی تھی یا وہ تب شاید اتنا نہیں پڑھتی تھی مگر شروع سے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں امی کے ساتھ ہم سونے لیٹتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کوئی نہ کوئی کتاب کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے وہ مجھے سنایا کرتی تھی کوئی نہ کوئی آسکر وائلڈ کی کچھ چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں انہوں نے مجھے پڑھ کے سنائی تھی آچھا یہ آپ جیسے جیسے بات کرتی جا رہی ہیں تو مجھے اس کا خیال آ رہا ہے دیکھیں نا آسکر وائلڈ جس کی والدہ اسے پڑھ کے سناتی پھر اس نے تو وسیشہ بننا ہی ہے آچھا یہ جس طرح وسیش صاحب نے بات کی مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے جو پابلک سپیکنگ سکڈز ہیں وہ میری والدہ نے انہانس کیے مجھے ایک ڈیبیٹر بنانے میں ان کا ہاتھ رہا سو آپ کے بھی جو سکرین پہ آکے بولنا فلبدی بولنا ایکس ٹیمپور بولنا ڈیبیٹ اگر آپ بھی کرتی رہی ہیں والدہ کا ہاتھ رہا اس پر امی بہت زیادہ بولتی نہیں تھی کیونکہ امی میں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے رسک کمانے میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ اس طرح سے امی نے سکھائے نہیں لیکن ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے بچہ چھ سال کی عمر تک جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ اسے سکھائیں تو وہ نہیں سیکھتا لیکن observation اس کی بہت اچھی ہوتی ہے جب ماں کو میں دیکھتی تھی کہ وہ کام کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں ہر وقت اور ساری چیزوں کو گھر کو ہمیں بھی بچوں کو کی تربیت جس طرح سے کرنا ہمیں تھوڑ تھوڑے ٹاسک دینے ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ٹاسک مل جاتے تھے کہ تمہارا آج کا یہ کام ہے تمہارا یہ کام تمہارا یہ کام تو میں نے نظموں سب وہاں سے سیکھا بولنا تو شاید مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے کہ ابو کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا شاعری بہت پسند تھے وہ خود بھی شاعری کرتے ہیں تو وہ مجھے وہاں سے ملا دونوں طرف سے یہ چیزیں کچھ ملا جو لارو جان رہا ہے اچھا بی سب آپ نے جو پہلی کوئی چیز لکھی پہلی دفعہ کچھ ایسا لکھا کس ایج میں لکھا اور اس کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے والدین کے پاس اس کو لے کر گئے ماں کے پاس لے کر گئے اپروول سوٹ آف کیسا لگائے میں آپ کو سناوں گا نہیں وہ مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آٹھ سال کا تھا میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا شعر اسی عمر میں کہا تھا اور اس سے پہلے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا مگر کہانیاں لکھا کرتا تھا میں تین چار پانچ چھے چھے برس کا تھا تب سے مجھے یاد ہے اور آپ دونوں مجھے عمر میں چھوٹی ہیں شاید آپ کو یاد نہ ہو مگر از زمانے میں مختلف طرح کی اخبارات آتے تھے تو مشرق تھا امروز تھا ڈان تھا اور پھر اسی طرح سے کچھ اور میکزینز تھے بچوں کی سیکشنز ہوتے تھے میرا اگر حفظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو غالباً جیسے بچوں کا سیکشن جو بت کو امروز کا آتا تھا تو جمرات کو جنگ کا آتا تھا شاید اس طرح سے تھا تو میں نے والدہ نے والد کو کہہ کے یہ بات کر رہا ہوں میں چھے سات سال کا تھا وہ سارے اخبارات وہ لگائے ہوئے تھے جو بچوں کے سیکشنز جو ہے وہ آتے تھے تو مجھے یاد ہے میں اس میں کہانیاں بھیجا کرتا تھا یہ بات ہوگی چھے ساڑے چھے سات برس کی ہوگی شاید مگر پہلا شیر جو میں نے کہا تھا وہ میں آٹھ سال کا تھا اور ابو کی جب ڈیتھ ہوئی چیز اس کے اوپر میں امی کو سنایا امی کو بھی نہیں سنایا میں نے کبھی امی کو شیر نہیں سنایا لیکن امی میری پہلی سامے ضرور ہیں مجھے یاد ہے میں نے ایک زمانے میں ایک جو پلے لکھا تھا جس کو آپ ڈیبیو کہہ لیجئے میرا تھا آہن اس میں جو میرا کریکٹر تھا اس کو پوری میرا اور اپنی والدہ کا کریکٹر میں نے اس میں لکھا تھا تو وہ بالکل ایسی تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھی اور میں لکھ کے اور میں جناب جیسے وہ کھانا پکا رہی ہیں تو میں وہی بیٹھا ہوں بعض وقت میں نے ان کے گلے میں جناب باہیں ڈال دیں اور میں انہیں شیر سنا رہا ہوں تو میری پہلی کتاب کے تقریبا ساری کے ساری ان کو میں نے سنائی ہوئی ہیں ساری کے جو بھی چیزیں لکھتا تھا ابھی بھی میں کچھ لکھتا ہوں اچھا ہر والدہ کا خواب ہوتا نا میرا بچہ یہ بنے یا یہ کرے سو جب آپ نے کہا کہ میں نے شائر بننا ہے یا میں نے لکھاری بننا ہے یا مجھے اسی پروفیشن کو لے کے چلنا ہے what was her response دیکھیں اگین آپ اس سوال کی دات کو بھول کیجئے یہ جو ہماری جو نئے جو جوڑے آ رہے ہیں ماں باپ ہیں نئے ماں ہیں باپ ہیں دونوں کیا ذمہ داری ہوتی تربیت کی عمومن جو ورکنگ نہیں ہوتی اس لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی عورتوں کی گھر پہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے ادرائز دونوں کی ذمہ داری ہے باپ کو بھی جتنا وقت ملتا ہے وہ دینا چاہیے بلکہ ایک آ دن یہ کاروباری اس کو چھوڑ کے دینا چاہیے اگر آپ سات دن کام کرتے ہیں آپ کا دھندہ ٹھیک چل رہا ہے چھے دن ایک دن کم کر دیں کیا کریں گے اتنے پیسے کا اگر آپ کا چل رہا ہے پاکستان میں تو بڑے مسائل ہیں نا جی میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کا روٹی روزی پوری نہیں ہوئی مگر اگر پورا ہو گیا ہے تو نئی گاڑی گاڑی لینے کے بجائے اگلا پلان کرنے کے بجائے ایک دن دو دن روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچے کو دے دیں تو وہ صرف ماں کا کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے ان سے بات کریں ان سے ڈائلوگ کریں ان سے مختلف اشیوز پر آپ ملکل صحیح وہ کریں تو آپ نے جو سوال سری پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے بتایا کہ میں نے شاعر بننا ہے ہاں میں آپ کو جو بتانا جارہا تھا خاص بات میں وہ کیا تھی کہ دیکھیں میں ایک ہی بیٹا تھا اپنی والدہ کا اور ہمارے سرگودہ میں کچھ پروپرٹیز تھی زمینے تھے تو مالی حوالے سے کوئی بہت الحمدلللہ دکت نہیں تھی بہت زیادہ آسودگی بھی نہیں تھی بہت جسے کہ یہ ریل پیل تھی مگر کوئی میڈیوک پریشانی جو تھے کسی نوعیت کی وہ نہیں تھی مگر میری والدہ کے نا دو تیر اصول تھے بڑے کلیر تھے کہ ایک تو ان کا یہ تھا کہ ایک ہو مگر نیک ہو بالکل کلیر یعنی کہ اس کے اوپر زیرو ٹولرنس تھی ان کی اور میں آج حیران ہوتا ہوں اس عورت کے جگرے کے اوپر ایک ہی بیٹا ہو ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہو مگر کسی غلط بات پہ انہوں نے زندگی میں کبھی مجھے سپیر نہیں کیا نیور ایور جسے کہ یہ کہ اور وہ تو آپ کو بتایا مار پیٹ کا دور تھا ہم تو دور بدل گیا ہم یاد کر رہے تھے ماں کی بار تو بس جو چیز ہاتھ میں آتی تھی اب اول کے ہنستی ہیں تو میں نے کہا جی آپ نے تو ایک دو بعد وہ کھینچی سے کچھ کاٹ رہی تھی تو میں بہت دیر سے پتنگ بتنگ اڑا کے آیا تو ناراض نہیں پڑھا بڑا میں نے نہیں تو ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے مجھے کھینچ کی ایسے ہمیشہ ایسا نہیں کرتی تھی اس دن کو بہت ہی زیادہ شاید والد کی ڈیت کے بعد پریشان بھی رہتی ہوں گی غالبا تو وہ انہوں نے تو وہ ہنستی ہے کہ لیں کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو حالانکہ مجھے یاد ہے ایسا ہوا مگر ان کا بالکل یہ تھا کہ جی زیرو ٹولرنس تھی کسی بھی نویت کی گڑھ بڑھ کے اوپر ایک دوسرے جو میں اصل میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے جو ماں باپ ہیں ماں ہیں خاص طور پر باپ ہیں کوئی بات سمجھ میں آنی چاہیے بسید پورا خاندان بعض وقت اس بات کا مزاگ اڑاتا تھا کہ اوہو اچھا آپ صاحبزادے شاعر بنیں گے اوہو یہ عمومی رویہ ہے اس لیے کہ جی اس کا عموماً لوگ نا صرف ہم یہ ہماری جنریشن سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا کہ ہم صرف پیسے کے لیے پڑھنا شروع ہو گئے تھے ہماری ڈگریوں کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ کتنی زیادہ تنخواہ جو ہے وہ مل سکتی ہے کون سے گریڈ میں جا سکتے ہو کتنے پیسے کما سکتے ہیں ایکزاکٹلی تو میں سلوٹ کرتا ہوں اس حوالے سے اپنی والدہ کو کہ انہوں نے مجھے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے ایک پڑھا لکھا انسان بننا ہے اور ایسا نہیں کہ روزگار میں اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ بہت ملے چل رہی ہیں اس پر جا کے بیٹھ جاؤ گے مگر ان کو یہ تھا کہ نہیں آرے ایک پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے اور کرییٹیوٹی سے ان کو بڑی محبت تھی تو بہت سارے لوگ مزاک اڑاتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی شروع میں شاید برا لگتا تھا میں سوچتا ہوں بچارے سجیدگی سے کہتے تھے کہ بھی ایک کسی کی بہن تھی کسی کی بہوش تھی یا ایک ایک کام پہ لگے گا تو بچارے شاید خلوص سے ہی کہتے ہوں گے مگر ہمیں تکلیف ہوتی تھی اس زمانے میں اب میں ان کے خلوص کو بھی مینی بھول کرتا مگر امی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ جو تم چیزیں لکھتے ہو یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کبھی زائع نہیں کرنا ان کو رکھا کرو حالانکہ اس کو بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھئی آپ کہ کوئی کتاب چھپ سکتی ہے یا پھر اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبولیت بھی مل سکتی ہے یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے ویلکم بیک اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک برتبہ پھر سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اور ویسے تو کوئی خصوصی ٹرانسمیشن ماں کے لیے ہونی نہیں شایئے ہر دد ماں کا ہے ہر شو ماں کے لیے ہے ہر ٹرانسمیشن ماں کے لیے ہے آپ نے بتایا آپ سات سال کے تھے جب آپ کے والد آٹھ سال کے تھے جب آپ کے والد کی وفاعت ہو گئی تو آبویس کہ آپ کی مدر کی ہے جتنی زیادہ نہیں ہوگی اس ٹائم سو ایک تو سنگل پیرنٹ ہونا پھر بیوگی کے اندر زندگی اس جیسے معاشرے میں گزارنا سو تھوڑا سا اگر آپ ریکال کریں کتنا آپ نے اپنی والدہ کو سٹرونگ پایا ہے یا کبھی ہوتا ہے بریک ڈاؤن مومنٹس بھی آتے ہیں خواہ ہاتون کی وہ کتنی دفعہ آپ نے دیکھے ہیں یا کئی دفعہ آپ کو انہوں نے پہنچنے نہیں دیے اپنے وہ ویک مومنٹس آپ تک یا وہ دکھایا نہیں آپ کو انہوں نے اپنا ڈپریشن وہ بہادری جو ان کی اس زمانے میں آپ نے دیکھی آپ سمجھتے ہیں آپ نے محسوس کی دیکھیں میں نے یعنی کہ میں ان لوگوں میں سمجھوں جنہوں نے پڑھے بغیر زندگی میں ابتدائی دنوں میں ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت سے زیادہ طاقتور جو سپیشی ہے وہ اس کائنات میں شاہد ہی کوئی دوسری تخلیق ہوئی ہو یعنی کہ اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں وقت ہے کہ نہیں ہے وہ بڑی کمال کی میں مجھے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت محبت کرتے ہیں میں کہتا ہوں سب ہی کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی انوکی بات تو نہیں ہے سب ہی کرتے ہیں مگر میں نہ ان کو اپنا محسن بھی مانتا ہوں میں دو طرح سے اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں ایک تو وہ جو آپ کو ہوتی ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں آپ کی والدہ بیمار ہوں آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے گا یہ تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو وہ ہے ہی ہے نیچرل دوسرا میں میں یہ سوچتا ہوں گیار یہ ایک انسان کے حیثیت سے اس عورت نے کتنی قربانیاں دیں کتنی محنت کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وہ نہیں بھی کرتی جس طرح سے میرے ساتھ مثلا مجھے میرے تصور نہیں تھا جی رات کو اب میں آج سوچتا ہوں کہ کبھی بارہ بجے ایک بجے اگر میں سو گیا ہوں اور میں نے دانت برش نہیں کیے تو وہ مجھے اٹھائیں گی اٹھا کے مجھے جناب وہ لے کے جائیں گی واش روم میں اور زبرزستی وہ دانت برش کرائیں گی اور اس کے بعد سنائیں گی یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کو پیر دھوئے بغیر جو ہے وہ میں بیٹ پہ چلا جاؤں اور اگر کبھی میں سو گیا ہوں تو جناب مجھے انہوں نے اٹھانا ہے اور اس کے بعد مگر ایک نظم و ضبط کے تحت آپ نے ایک انسان کو آپ نے ایک اچھا انسان پروڈیوز کرنا ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں طاقتور کی میں ہمارا وہ پراپرٹی کا جی کوئی ایشیو تھا سرگولہ شہر میں تو وہ اس میں میں عوض دوں انلی سنبابی ذہن میں رکھی گا اور یہ بڑی پڑھلی کی خاتون تھی تو وہ جھگڑا کو اتنا زیادہ پڑھ گیا آپ کو پتا ہے چھوٹے شہروں میں جیسے ہوتا ہے کہ وہ مخالفین جو تھے وہ بھی گنیشہ نے لے کے آگئے انہوں نے بھی کوئی ادھر ادھر کوئی کھڑے کر دیئے ہمارے بی جو جو دو چار دوستہ باب ہوتے اس طرح کی کنی کیفیت ہوگی تو مجھے انہوں نے پیغام مجھے یاد بھیجوایا اور انہوں نے کہا جی کہ جی میرے تی فیر کو چار پانچ پتر نے تو کوئی اکے گایا لبنا دانو کچھ بھی نہیں جو اس طرح کی بات ہے مجھے آج بھی آتا ہے میں حیران ہوتا ہوں تو امی کل میں تھی یہ سارے معاملات تو انہوں نے کہا دیکھو اپنی حفاظت کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے مگر اگر زندگی میں آپ ہمیشہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو دنیا تو تمہیں روند کے چلی جائے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہے وہ ایک فقیر منش خاتون ہے ان کو پیسے سے جیولری سے کسی چیز سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے مگر یہ جو ایک مضبوطی ہے یہ مجھے آج بھی حیران کر دیتی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو کمزور نہیں بنانا ہے اور حق کے لیے اسے کھڑے رہنا اگر وہ نہ کہتی ہیں تو شاید آپ کی کریکٹر میں وہ پختگی نہ ہو چاہیے جی ہاں تو ایک یہ جو بیلنس ہے نا کہ آپ کے اندر ایک انسانیت بھی ہونی چاہیے ایک نرمی بھی ہونی چاہیے مگر اپنے حق کے لیے یا کسی مظلوم کے حق کے لیے آپ میں کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے مگر احتیاط کے ساتھ حکمت کے ساتھ تو یہ کچھ چیزیں جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے حیران کر دیتی ہے تو ویری سٹرونگ لیٹی نہیں آپ بتا رہے ہیں مجھے بھی حیران کر رہے ہیں اس زمانے میں جب نہ سوچل میڈیا تھا خواتین کے لیے ویسے بھی حالات مشکل ہوتے تھے اور ایک بیٹا اور مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی زمینداری سے کہ کوئی پیسے سے لگاؤ نہیں کوئی ایشو یہ ایشو نہیں ہے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو روند کے چلا جائے اچھا فرح آپ چونکہ اقرار سے اسوسیئیٹڈ ہے تو اوویسلی تھریٹس ہونا اقرار کی بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا تو ہوتا ہے نا والدہ پریشان ہو جاتی ہے آپ بھی آوڈو شوز کرتی رہی ہیں تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی معاملات تھریٹس ہوگا تو کبھی پریشان ہو کے ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیا یا کرنا انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو کس خطرناک کام میں پڑ گئی ہو کیوں ایسے شوز کرتی ہو یا پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کرو لیکن کرتی رو والدہ ہے والدہ کا دل بہت پریشان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب میں کراچی لہور سے گئی تھی یہ دوہزار دس کی بات ہے ان دنوں بہت سے بم دھماکے ہو رہے تھے کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور امی ٹیلیویجن پر خبریں سنا کرتی تھی اور پھر وہ ہر خبر کے بعد مجھے کال کرتی تھی وہ پوچھتی تھی کہ تم خیریت سے ہو تو میں امی کو بتاتی تھی امی یہ فلا علاقہ ہے میری علاقے سے بہت دور ہے لیکن ماں کا دل ہے وہ پریشان رہتا ہے پھر وہ کہتی تھی چھوڑ دو واپس آ جاؤ تو بہت سی چیزیں میں والدہ سے چھپاتی تھی لیکن میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر کبھی میں کچھ پریشان ہوں یا میرے ساتھ زندگی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے بتائے بغیر امی کو پتا چل جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں نے تمہیں خواب میں پریشان دیکھا جو میں آپ سے میڈپ فزیکل کنیکشن کے بات کر رہا تو بہت سی وہ ہوتا ہے اور پھر جو وسی صاحب نے ایک بات کی کہ جس طرح سے مائی ٹریننگ کیا کرتی تھی جو چیزیں ہمیں سکھائے کرتی تھی وہ کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت کا حصہ بن کے آپ وہ اکاسی کرتا ہے اس تربیت کا جیسے مجھے یاد ہے کہ امی کہتی تھی مغرب سے پہلے آپ کو گھر آ جانا ہے جب تک ہم گھر نہیں آتے جب ہماری ایوننگ شفٹ ہوا کرتی تھی میری امی بلکل وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی ہوتی تھی وہ گھر سے اندر نہیں جاتی تھی جب تک ہم گھر میں داخل نہیں ہو جاتے تھے پھر صبح ہمیں اٹھاتی تھی کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے اس طرح پھر برتند ہونے کے لیے ایک موٹیویشن یہ ہوتی تھی کہ فرشتے جب آئیں گے گندے برتند ہوں گے تو اس میں کس طرح بر کر دارے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پھر بیڈ ٹائم سٹوریز یا کہاوتیں سنایا کرتی تھی یہ کسی بھی جو بات کر رہی ہیں فرا جو کوئی بھی جو ریفائن فیملیز آپ کو ملتی ہیں ان کا یہ اصول ہے کہ رات میں آپ کو کچن جو ہے صاف ملے گا صاف کرنا ہے ویسے نہیں چھوڑنا بالکل ایسے تو یہ وہ چیزیں جو ہم ان کو پریکٹیکل ہی کرتے دیکھتے تھے تو وہ ہماری ذات کے اندر آگئے انہوں نے بیٹھ کے ہمیں اس طرح بتایا نہیں لیکن جو کچھ دیکھا وہ مجھے لگتا ہے آج کل کی ماہوں میں والدین میں بڑا لیک کرتا ہے وہ فون پہ مصنوف ہوتی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا آج کل کی ماہوں کو آپ دونوں جو چاہیں کہیں آپ لوگ ہیں آپ نے آپ کو مجھے وہ ایسی صحیح کیری مشکل ابرارالہ کے یاد آگئے میں نہیں کہہ رہا تھا میں نے کہا ابرارالہ کے لیے پیچھے پڑھ گئے تھے خواتین کے لیے مردوں کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں ایک جیسا معاشرہ ہونا چاہیے مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حالات مختلف ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے ہم سمجھتے ہیں مگر حقیقت تھوڑی سی مختلف ہے تو میری والدہ کا بھی یہی تھا میں لڑکا تھا مگر مغرب کے بعد مجھے یہ فرا کی بات سے اس لیے یاد آگیا فرا صاحبہ کی بات سے کہ ایک دن میں لیٹ آیا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا انہوں نے کہا جاؤ تم جہاں ترکی جانتے ہیں باہر نہیں رہو تو یہ تھا کہ مغرب کے وقت تو دوسرے میں اسٹریکٹ ہونے کے باوجود ہاں میں ایک چیز اور بتاہوں پشلی بات ہوں نے بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو نا وہ جو تھن لائن جو میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے اس طرح کی شوز میں سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ وہ تھن لائن یہ ہے کہ ایک طرف یہ تھا چونکہ ان کو پورے اس پورے معاملے کا علم تھا وہ جو میں آپ سے بات کرنا دوسری طرح مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سو میں سے اگر میں شکایت لے کے گیا ہوں کبھی کالج کی کبھی گلی محلے کی کبھی کزنز کی تو نینیانوے مرتبہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کو غلطی کی ہوگی تو تمہارا جنرل بلکل تو تربیت کے یہ نہیں شہ نہیں دی آپ سے شہ نہیں دی میں یہ اسی لیے بات امپورٹنٹ تھی آپ کی کچھ صحیح میری بات سمجھئے کہ یہ شہ نہیں دے نہیں کہ کسی سے بھی بھڑ جاؤ کسی سے بھی لڑ جاؤ کسی سے بھی وہ ہو جاؤ یہ جو ایک بیلنس یہ ہے ایک زندگی ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے حق کے لیے بچے کو ایسے تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہونا سیکھے مگر وہ اس کے اندر ایک نرمی بھی ہو ایک سوفٹنس بھی ہو اور یہ ریالائزیشن بھی ہو کہ نہیں یار میری وجہ سے جھگڑا فساد اور مجھے کسی بلا وجہ کے اس میں نہیں ہو لچنا مجھے اوائیڈ کرنا ہے اب آپ کی بانڈنگ کیسی ہے آپ کی امی کے ساتھ دوستی ہے بیکیز عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر انہیں آپ کا ٹائم بھی چاہیے اور زیادہ چاہیے سو اب کیسی بانڈنگ ہے دوستی والی بانڈنگ پہلے بھی رہی آپ کی کوئی بھی دل میں بات آئے ایک بات اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ واعتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں صحت اور زندگی دے جیسے میں یہ اکثر لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ذرا سے بھی مسائل آئے ہیں اور تھوڑی سی زندگی میں آپ کے معاملات جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں آپ کو ایک مناسب گاڑی چاہیے ہوتی ہے ایک مناسب گھر چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بچے آپ کے ٹھیک پڑ جائیں چونکہ صحت تعلیم ہر جگ کچھ آپ کو خریدنے اس کے بعد مزید اور محل کھڑے کرنے کے بجائے وہی وقت آپ اپنے بیاروں کو دیں جیسے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں خوشی کے ساتھ کہ میں نے پچھلے دس بارہ سال میں میرے پاس تین چار دن کام ہوتا تھا اور اس میں چونکہ میرا روٹی روزی چل جاتی ہے تو باقی تین دن میں صرف اپنی ماں کے جیسے کہ یہ نہ کہ آپ ان کے کمرے میں چلے جاتا ہوں اٹھ کے وہیں پڑتا رہتا ہوں اور حالانکہ ان تین دنوں میں مالی لحاظ سے میں بہت پیسے کما سکتا تھا مگر میں نے نہیں کما آپ نے پریفر کیا میں نے ان کو وقت دیا بہت زیادہ وقت دیا اور مجھے بہت خوشی ہے میں تو میرے دل میں میں نے بے شمال لوگوں کو اس گلٹ کے ساتھ جیتے ہوئے دیکھا ہے ہر دوسرے شخص کو کہ یارو وقت نہیں دے سکے خدمت نہیں کر سکے خدمت کو جو ہمیں موقع نہیں کریں وہ صحت مند ہے سب ٹھیک ہے مگر ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے آپ یقین جانے چونکہ میں جب جاتا ہوں میں ان کی کمرے میں جاتا ہوں تو آپ سنٹر پوائنٹ ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں میرے بچے بھی آ جاتے ہیں بچے بھی آ جاتے ہیں بیگم بھی آ جاتی ہیں آپ یقین جانے کہ مجھے غالب کے اس شیر کی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ صحت مند ہے ویسے وہ کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پر رہنا یعنی کہ وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ خاتون ہوتی ہیں جو فیملی ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اب اس وقت ان کے کپڑے کی کوئی بہت چاؤ نہیں ہے پہننے کا کوئی وہ نہیں ہے جولری کی کوئی وہ نہیں ہے طلب کھانا بہت مختصر ہو گیا ہے بس وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور میں وستی صاحب صاحب پوچھوں گی لیکن یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے موسیقی